السلام علیکم ورکم بیک تو میری چینل تو جیسے کہ آپ نے تھم نیل اور ٹائٹل سے دیکھ لی ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ڈرما شائن کے اپری کارڈ سکرپ کر ریو کی ایک سطح سے ورک کرتا ہے اس کی پرائس کیا ہے اور سکرپنگ ہماری سیند کے لیے کیوں ضروری ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے جانل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیوز کو لائک کردیں، شیئر کردیں تو اب ہم بات کرتے ہیں درما شائن کے سکرپ کی تو اس کی فل میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہوئی ہے درما شائن کی اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر موجود ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں درما شائن کے سکرپ کے بارے میں تو یہ اپلیکوٹ سکرپ ہے اور یہ برائٹنگ سکرپ ہے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی سکن پر برید بھی کر دیتا اور آپ کا کمپلیکشن جو ہے وہ فیر بھی کر دیتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ویک میں ایک دفعہ آپ نے اپنے فیس کی سکربنگ کرنی ہے تاکہ آپ کے فیس کی جتنی بھی ڈرٹ سکن ہے وہ ریموو ہو جائے اور یہ ایک بہت ہی اچھا سکرب ہے اور اس کے علاوہ درما کاؤس کا سکرب بھی بہت اچھا ہے اس کا ریویو میرے چینل پر موجود ہے درما کاؤس کے سکرب کا تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو جیسے کہ سکرب پر اوپر منشن ہے کہ یہ فار آل سکن ٹائپ کے لیے ہے لیکن اگر آپ کی سکن ایکنی پرون سکن ہے یا اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سنسٹیف ہے تو آپ اپنے فیس کو سکربنگ نہیں کریں کیونکہ اگر آپ اپنے فیس کی سکربنگ کریں گے تو آپ کی اکنی میں زید بڑھ سکتی ہے اگر آپ کی سکن ڈرائے ہے تو آپ نے اس کو ویک میں ون ٹائم یوز کرنا ہے اور اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ ویک میں ٹو ٹائم بھی ایک تخ projet کی کوئی دوائی ہے اگر آپ کی سکن ڈرائے ہے تو آپ نے ویک میں wyگ میں ایک دفعہ اس کو استخدام کریں گے تو آی ع estaba آپ کی سکن بھی ریموف ہو جائے گے تو آپ کی سکن بھائٹ بھی ہوگی اور آپ کا کمپلیکشن فیر بھی ہوگا تو یہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا سکرب ہے تو نہ صرف آپ اس کو فیس میں نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں پیروں کی اگر آپ نے سکربنگ کرنی ہے تو آپ اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور افورڈیبل سکرب ہے تو اگر آپ نے اس کو بھائی کرنا ہے تو کسی بھی اچھی کاسمیٹک شاپ سے بھائی کر سکتے ہیں آپ اس کی پوری فیشل کٹ بھی بھائی کر سکتے ہیں اگر آپ پوری فیشل کٹ بھائی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سپٹن بھی بھائی کر سکتے ہیں تو سکرابنگ کرتے ہوئے آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے فیس کی سکرابنگ کرنی ہے چاہے آپ اس سے کریں یا آپ کے پاس جو بھی سکراب موجود ہے جس سے آپ نے اپنے فیس کی سکرابنگ کرنی ہے یا اگر آپ کوئی بھی ہوم میڈ سکراب یوز کرتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جنٹل طریقے سے کرنی ہے کہ بہت زیادہ خاص طریقے سے نہیں کرنی ہے بلکل جنٹل طریقے سے آپ نے اپنے فیس کی سکربنگ کرنی ہے اور آپ نے اپنے پاس ایک مول میں پانی رکھ لیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے فیس کی جنٹل طریقے سے سکربنگ کریں تو آپ کو اس کا اچھا ریزلٹ ملے گا اور اگر آپ ہاتھ طریقے سے کریں گے تو آپ کو اچھا ریزلٹ ملنے کی بجائے آپ کے فیس پہ سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کے اکنی بھی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے جنرل طریقے سے ہمیشہ اپنی سکربنگ کریں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ